بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علا رسول کریم ہم کتاب الایمان سے شروع کر رہے ہیں اصل میں تو بہشتی زیور ہمارے پاس سے ایک آوٹ لائن کے طور پر ہوگی اور ہم اس کے عبارت کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ضروری چیزیں بھی ہم سمجھیں گے کتاب الایمان والعقائد بھی کہتے ہیں اس کو کتاب الایمان بھی ہے بہشتی زیور جو شروع میں کتاب الایمان ہے اگر آپ اس کو کھل لیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی ورنہ میں نے اس کے پر سب چیز بنائی ہوئی ہے بعد میں متعلق کے لیے آواز کو دیکھ سکتے ہیں ورنہ یہاں پر جو میں پڑھوں گا سب دیخاتا بھی رہوں گا ساتھ ساتھ اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی پہلے سے متعلق کر لیں گے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں گے تو یہاں پر کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا اور سوالات آپ کے ذہن میں آنے چاہیے اگر سوالات آپ کے ذہن میں نہیں آرہے تو اس کا مطلب آپ کو رہے ہیں دیکھیں ایمان اور اقیدہ کیا ہوتا ہے جیسے کتاب الایمان کونوان آپ نے دیکھا تو کتاب الایمان ایمان کیا ہوتا ہے اقیدہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ مسلمان ہیں مسلمان کا کیا ہوتا ہے جی مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کو ماننا کیا ہوتا ہے اللہ کو ماننا ہوتا ہے عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی معبود برحق ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی عقیدہ کیا ہوتا ہے عقیدہ جس میں کسی بھی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہ ہو کسی شک کی گنجائش نہ ہو اس کو عقیدہ کہتے ہیں اس میں قطعا کسی بھی طرح کے کسی بھی شک کی کسی بھی درجے کا شک کسی بھی درجے کا ریب کسی بھی درجے کا ڈاؤٹ کسی بھی درجے کا نو یعنی ایک ذرہ بمعبود کون اللہ بس کوئی سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھ لیں سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت نہیں اس کو کہتے ہیں عقیدہ پیغمبر کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے جی ہاں بالکل اٹھائے جائیں گے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں کسی بھی درجے کا نہیں بھئی مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے بس اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجد کس کی کتاب ہے سوچنے کی بات ہے نہیں نہیں اللہ کی کتاب کوئی سوچنے کی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کوئی سوچنے کی بات نہیں یہ بالکل آخری پیغمبر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی درجے کا کوئی شک نہیں ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ علماء کا کام ہے کہ وہ عقیدہ ثابت کیسے کریں گے ٹھیک ہے عقیدہ جو ثابت کیا جاتا ہے اس کے لیے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں نس قطعی قطعی الدلالت اور قطعی السبوت چیز سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے خیر چھوڑیں اس بات کو تو عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے یہ فقہہ اور علماء کی ذمہ داری ہے وہ وہی جانے ان کا کام جانے ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں ہم اپنی تھوڑی سی ذمہ داری ہوگی اس کو پورا کریں گے دیکھیں جی اب چند سوالات ہیں ہم دنیا میں کیسے اور کیوں وجود میں آیا ہے عقیدہ میں سب سے پہلے بات میری ذات کی ہے کہ میں ہوں تو کیوں ہوں میں ہوں تو کیسے ہوں میں ہوں تو کس طرح ہوں ٹھیک ہے ہم دنیا میں کیسے اور کیوں وجود میں ہے کوئی کافر آپ سے پوچھتے اپنے اللہ کا تعارف پرواؤ آپ کیا کہیں گے مابود کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مابود ہونے کے لیے کیا کچھ ہونا ضروری ہے مابود ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اس کی ذات میں بقا ہو وہ بے مثل ہو اس کی قدرت میں ہر چیز ہو کوئی چیز اور کوئی ذات اس کی قدرت سے باہر نہ ہو صفات ایسی ہو ٹھیک ہے جس ذات میں جس ذات میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں وہ ذات اللہ ہے ٹھیک ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہیں جو کہ مابود کہنے کے قابل ہیں ٹھیک ہے چنانچہ یہ کائنات بھی اللہ ہی نے وجود میں لائی اور مجھے بھی اللہ ہی نے وجود میں لائی ٹھیک ہے ان باتوں میں اس طرح ربط ہے اس چیز کو آپ اس طرح سمجھیں ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے اس کا جواب یہاں پہ کتاب میں دیا ہوئے کائنات پہلے بلکل بھی نہ تھی پھر اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی قرآن مجید میں ہے کائنات پہلے کچھ بھی نہیں تھی پھر اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا اس کی تفصیل ہے دھماکے سے پیدا کیا دھماکے سے پیدا کیا آج کی سائنس بھی کہتی کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو وجود کا واجد کون ہے وجود کا بنانے والا کون ہے وہ اللہ کی ساتھ ہے ٹھیک ہے اپنے اللہ کا تعرف کروائیں دیکھیں جی اللہ تعالی اللہ ایک ہے کسی کا موتاج نہیں نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ حیسائیوں کا عقیدہ ہے جیسے کہ معتظلہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی موتاج ہیں عبادات کے نعوذ باللہ من صالح حالق احسن نہ اللہ تعالی کی بیوی ہے کیونکہ بیوی سے بیوی اس کی ہوتی ہے جو بیوی کا موتاج ہوتا ہے ٹھیک ہے شہر اس کا ہوتا ہے جو شہر کا موتاج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے ہمسر کہتے ہیں برابری کرنے والے کو یعنی اس کا کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں ہے برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں اچھا اللہ تعالیٰ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ٹھیک ہے یہ جو لفظیں ہمیشہ ہیں یہ اللہ کی ہمیشہ کی کو بیان نہیں کہہ سکتا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہیں ہم ہمیشہ یہ ہمارے حساب سے ہے اللہ کا ہمیشہ کیا ہے نہیں ہماری اقل اس تک ایکسیس نہیں کر سکتے ہماری اقل کی اس تک رسائی نہیں ہے وہ ہمیشہ کب ازل سے عبد یا کیا اور کیا کس طرح نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے بس اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا نہ ہم نے اس کے اوپر کچھ سوچا نہ ہم نے اس کے اوپر کچھ سمجھنے کی کوشش کی بس اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جیسے ایک عیسائی تقریر کر رہا تھا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو ایک نان بھائی آیا اس کے سامنے کھڑا ہوا کہا پادری صاحب بتائیے اللہ کی عمر کتنی ہے تو پادری نے کہا اللہ تعالیٰ عزل سے ہے اور عبد تک رہیں گے یعنی اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عقائد کی کتابوں میں وہ عزل سے ہیں اور عبد تک رہیں گے عزل ابتدائی ہمیشہ عبد انتہائی ہمیشہ نہیں مطلب ایکسٹریم آف سٹارٹنگ ٹھیک ہے اور ایکسٹریم آف فینشنگ لیکن یہاں پر فینشنگ نہیں ہے یہاں پر سٹارٹنگ نہیں ہے سمجھے سٹارٹ بھی اللہ کا محتاج ہے اور فینش بھی اللہ کا محتاج ہے لہٰذا جب سٹارٹنگ بھی اللہ کی محتاج ہے اور فینشنگ بھی اللہ کی محتاج ہے تو اس کا درجہ کیسے ہمیں پتا چلے گا ہم نہیں سمجھ سکتے نہ ہماری عقل ہے نہ ہمارا فہم ہے جب اللہ جنت میں دماغ کھولیں گے عقل کھولیں گے تو شاید اس وقت سمجھ سکیں بل دنیا میں ہمارے سمجھنے کا نہیں کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے وہ سب سے نرالہ یعنی سب سے الگ کوئی بھی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے یعنی اللہ کا وجود اس طرح کا نہیں ہے اللہ کا وجود اس طرح کا نہیں ہے دو ہاتھ دو ڈانگیں ایک سر نہیں اللہ کا وجود اس طرح نہیں ہے اگرچہ واضح روایت میں آئے کہ میں نے فطرت اللہ فطر الناس علیہ خلق آدم خلق آدم کا خلقی میں نے آدم کو اپنی جیسا بنایا ٹھیک ہے اللہ کا وجود ایسا نہیں اللہ کا وجود کیسا ہے کوئی امیجنیشن ذہن میں آ رہی ہے کچھ بھی نہیں آ رہی آ بھی نہیں سکتی چنانچہ یہ ہمارا عقید ہے امیجن کریں کہ اللہ کیسے ہیں نہیں بھائی ہم امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے سمجھ رہے ہیں جی جی وہ تمہارے پاس جو موبائل ہے وہ کتنا بڑا ہے یار آپ دیکھ لو جتنا جتنا ایک آپ ہاتھ اپنا ہاتھ کھولو جتنا بڑا ہاتھ ہے اتنا بڑا موبائل ہے تو یہ ہاتھ ایک مثل ہے اور موبائل ایک مثال ہے تو اللہ نہیں 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 اللہ کی کوئی مثل نہیں اللہ کی کوئی مثال آگے فرماتے ہیں وہ زندہ ہے ہر چیز پر قدرت ہے وہ زندہ ہے ہر چیز پر اس کی قدرت ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں وہ سب کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے کلام فرماتا ہے دیکھیں سب کچھ دیکھتا ہے دیکھتا ہے سب کچھ سنتا ہے کلام فرماتا ہے ٹھیک ہے اللہ کا دیکھنا کیسے ہے ہمیں نہیں پتا اللہ کا سننا کیسے ہے ہمیں نہیں پتا جیسے ہم کان سے سنتے ہیں اللہ بھی کان نہیں نہیں ہم سننے کے لئے کان کے محتاج ہیں دیکھنے کے لئے آنکھ کے محتاج ہیں اللہ دیکھنے کے لئے آنکھ کے محتاج نہیں ہیں اللہ سننے کے لیے کان کے محتاج نہیں ہے اللہ بولنے کے لیے زبان کے محتاج نہیں ہے اور اللہ بولنے کے لیے الفاظ کے محتاج بھی نہیں ہے سمیرے میری بات اللہ بولنے کے لیے الفاظ کے محتاج اللہ کرے کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز سمجھ میں آئے کوئی ایسی چیز نظر آئے مجھے تو ایک دو مرتبہ ایسی چیز کا مشاہدہ ہوا بغیر الفاظ کے چیز سمجھ میں آئی میں آپ کو میں مثال دیتا ہوں آپ ایک تصویر دیکھتے ہیں اس تصویر کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں اس میں چار بالز ہیں چار بالز ہیں دو بچے ہیں ایک گھاس کا گراؤنڈ ہے اور وہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے آپ تصویر دیکھ کے آپ ویڈیو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ خوش ہے یہ بندہ پریشان ہے یہ بندہ ناراض ہے جب آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ کوئی الفاظ بول رہی ہوتی یہ ویڈیو لیکن آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے ایسے ہی اللہ رب العزت اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ وہ کلام میں الفاظ کے محتاج نہیں ہے چھیک ہے جیسے یہاں مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ آدمی خوش ہے غمگین ہے ہم الفاظ کے محتاج نہیں اس کی بات کرنے کے محتاج نہیں ایسے ہی ہم یہاں پر اللہ رب العزت بولنے میں الفاظ کے محتاج نہیں ہے چھیک ہے اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہے جو چاہے کرتا ہے اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے چاہے جس کو چاہے زندہ کرے چاہے جس کو چاہے مار دے اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے سب سے طاقتور ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اپنے بندوں پہ مہربان ہے بادشاہ ہے سب عیبوں سے پاک سب عیبوں سے پاک صرف اللہ کے ذات ہے نہ میں پاک ہوں نہ آپ پاک ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اور انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاک کیا ہوا ہے اللہ کی پاکی ذاتی ہے انبیاء کی پاکی عطائی ہے اللہ کی طرف سے عطا کر دے آپ نے شک کمر کا واقعہ سنو اور شک صدر کا واقعہ سنو وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے دیکھیں ایک لفظ لیکھا وہی یاد رکھئے گا اللہ ہی سب آفتوں سے بچاتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچاتا بات پاک کی ذہن میں بٹھا لیجئے صرف اللہ بچاتے ہیں اللہ کے علاوہ نہ دوائی بچاتی ہے نہ تعویز بچاتا ہے نہ کوئی اور بچاتا ہے نہیں میں بڑی بات کہنے لگوں آپ سمجھے گا اس بات کی گھرائی کو نہیں کوئی دعا بچاتی ہے بچانے والی ذات اللہ کی ہے نہیں کسی کی دعا بچاتی ہے ہاں دوائی وسیلہ ہے دوائی وسیلہ ہے پیسے وسیلہ ہے دولت وسیلہ ہے کمائی وسیلہ ہے کوئی شخص وسیلہ ہے بس وسیلہ ہے اور اس کو وسیلے کی حد تک ہی رکھنا ہے ماں باپ وسیلہ ہیں بہن بھائی وسیلہ ہیں یعنی ایک ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ وہ چیز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں یعنی ایک ہنڈیا ہے اس ہنڈیا میں کھانا بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ہنڈیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے تو خود بہت کھانا نہیں بنے گا بلکہ پکانے والا اس ہنڈی میں کھانا پکائے گا ایسے ہی جو شخص آپ کو پیسے دے رہا ہے جو شخص آپ کی ہیلپ کر رہا ہے جو ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہے جو ڈاکٹر آپ کا آپریشن کر رہا ہے وہ ہنڈیا ہے اس میں شفا اس میں دولت اس میں پیسہ ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اور اسی بات پر پکے ہو جائیں کبھی کسی انسان کے ایسے محتاج نہ بنے کہ اس کے سامنے ایڈیاں رگڑنا شروع کر دیں اور نہ ہی کبھی چاہیں کہ کوئی شخص میرے سامنے ایڈیاں رگڑے ہم صرف ہنڈیاں ہیں بس نہ ہمارے اندر کوئی کھانا ہے نہ ہمارے اندر شفا ہے نہ ہمارے اندر دوائی ہے نہ ہم کسی کے لئے دوائی ہیں نہ 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 ہم صرف وسیلہ ہیں اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے اگر اللہ کسی کو دینے والا بنا رہے تو شکر ادا کریں کہ اللہ مجھے دینے والا بنا رہے ہیں کہ اللہ میرے اندر پیسے ڈال رہے ہیں کہ میں دوسرے کو دوں اللہ میرے اندر شفاہ ڈال رہے ہیں کہ میں دوسرے کی دوائی دے رہی ہوں میں دوسرے کے لیے دوائی بن رہی ہوں میں کسی کے لیے شفاہ کا باعث بن رہی ہوں میں ڈاکٹر ہوں میرے ذریعے سے لوگوں کو شفاہ ہو رہی ہے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا کہ اصل شفاہ اللہ دینے والے میں کچھ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں سمجھ رہیں وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے وہی عزت والا ہے وہی بڑائی والا ہے وہی عزت والا ہے میں عزت والا نہیں ہوں یاد رکھی گا اگر میری عزت ہے تو اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے اگر میری بڑائی ہے مجھے اللہ رب العزت نے باپ کا درجہ دیا مجھے اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ دیا مجھے اللہ رب العزت نے امام کا درجہ دیا مجھے اللہ رب العزت نے دوسروں کی مدد کرنے کا درجہ دیا مجھے اللہ رب العزت نے بڑا بھائی بنایا مجھے اللہ رب العزت نے چھوٹا اور بڑائی والا اللہ ہے اللہ نے مجھے اس میں سے کچھ چیزیں عطا فرمائی سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے میری بچی کا رشتہ اللہ ہی پیدا فرمائیں گے میرے گھر کے مسائل اللہ ہی حل فرمائیں گے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے انصاف کرنے والا بڑے تحمل و برداشت والا ہے اللہ رب العزت جیسے تحمل اللہ رب العزت جیسے برداش یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے خدمت عبادت کی قدر کرنے والا ہے دعاوں کو قبول کرنے والا ہے بردباری والا ہے سب پر حاکم ہے اس پر کوئی حاکم نہیں ہے اللہ پر کوئی حاکم نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں وہ سب کا کام بنانے والا ہے اسی نے سب کو پیدا کیا وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہ علامات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے اللہ رب العزت کی پہچانا کیا جی وہ علامات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے اس کی حقیقت کو کوئی بھی جان نہیں سکتا سمجھ رہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پست کرے جس کو چاہے اونچا درجہ دے یہ صرف اللہ صرفہ صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کرے یہ میرا اور ہم سب کا عقیدہ بن جائے جو ہوتا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر سرہ بھی نہیں ہل سکتا نہیں 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 جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اللہ کے حکم سے پہنچ رہی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوتا ہے نہ ہوتا ہے تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں اس کے لیے تمام صفات کمال ثابت ہیں اللہ اس بات کو کتنا بیان کریں گے اور کہاں تک جائیں گے اور کس حد تک جائیں گے ہم کچھ نہیں کیسے دیکھیں ایک دو باتیں رہ گی اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی صفت رحم ایک جگہ پر آکے ختم ہو گئے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی صفت بس ہم یہ ختم کرنے والے ہیں وہ یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اللہ کی کوئی صفت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی کبھی بھی اللہ کی کوئی صفت ختم نہیں ہو سکتی یہ اللہ کے پاس رحم ختم اللہ کے پاس میرے لیے شفا ختم ہوگی تھی اللہ کے پاس میرے لیے دوا ختم ہوگی تھی اللہ کے پاس میرے لیے دو نا 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 اللہ کی کوئی صفت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا بہت غمگین بہت بہت غمگین جنہیں جم شید بھائی آتے تھے ہمارے پاس مکہ میں رکھتے تھے یہ کیا ہوا ہے وہ اتنا نیک آدمی تھا کبھی اس کی ہم نے تحجد قضا نہیں دیکھی کبھی ہم نے زندگی میں تحجد قضا نہیں دیکھی وہ ایسا سوتا کب تھا ہمیں پتا ہی نہیں ہمیں نہیں پتا وہ کب سوتا ہے ہم نے اس کو جب دیکھا مسلے پہ دیکھا ہم نے اس کو جب دیکھا خوش دیکھا کیا بات ہے وہ ایسے مرا ہے ایسے گیا ہے کہ جل کے خاکستر ہو گیا اللہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بہت روئے بات میں اس کا میرا پیارا بھائی دیکھو بات سمجھو اللہ تعالی رحیم و قریم بھی ہیں میں نے لگا جی اللہ رحیم و قریم ہے تو پھر یہ کیسے میں نے کہا اللہ تعالی رحیم و قریم بھی ہیں لیکن اللہ قابض اور باسد بھی ہے اللہ تعالی جببار اور قہار بھی ہے جب اس نے موت کا وقت لکھا ہے تو اس وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا یعنی اللہ کی صفت رحم اللہ کی صفت قدرت کے اوپر اوپر نہیں آ سکتی صفت قدرت اللہ کی صفت رحمت کے اوپر نہیں آ سکتی جس وقت صفت قدرت استعمال کر رہا تھا اسی وقت صفت رحم بھی استعمال کر رہا تھا یہ میرا آپ کا عقید ہے اسی وقت وہ صفت جببار اور قہار بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے بس اب اس کے آگے کر کیسے رہا ہوتا ہے we don't know ہمیں نہیں پتا ہمارا بس عقید ہے ہماری عقل یہاں تک ہے ہم اس سے آگے سمجھ نہیں سکتے اس لئے we don't know قرآن و حدیث میں جہاں پر اللہ کے لئے مخلوق جیسے کسی صفت کا ذکر ہے جیسے اللہ کا ہاتھ یداللہی علی الجماعہ اللہ کا عرش پر قائم ہونا سمستوالالرش وغیرہ تو ان کے حقیقت کو اللہ جانتے ہیں بندوں کو ایسی چیزوں کے حقیقت کی جستجو کیے بغیر ایمان لانے کا حکم ہے جیسے میں نے بھی بتایا یہ صفات اللہ کی شان کے مطابق اس لئے ثابت ہیں ان کی کوئی حقیقت اور نوعیت کسی کو معلوم نہیں علماء متقدمین کی یہی راہ ہے علماء متقدمین کا مطلب ہے جہاں پہ استعمال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تین سو برس تک جتنے علماء گزریں ان کو علماء متقدمین کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد چھ سو برس تک جتنے علماء آئے ان کو علماء متاخرین کہتے ہیں اور باقی ہم جیسے لوگ نکم میں رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں میں اللہ قبول فرمالے اور میں کوئی توازوں نہیں کر رہا بس یہ سچی سچی بات بتاؤ حضرت شیخ علیہ السلام مفتی تقریب سوانی صاحب جیسے لوگ اپنے آپ کو طالب علم بلیں تو مجھ جیسا آدمی کہاں جائے گا یہ صفات اللہ کی شان کے مطابق اسی کے لئے ثابت ہیں اس کی کیفیت اور نویت کسی کو معلوم نہیں علماء متقدمین کے البتہ متاخرین نے بازے باطل فرقوں کے شبہات کو بچانے کے لئے دین کی حفاظتی خاطرین جیسے متشابہات کے معنی بیان فرمائے ہیں جیسے مثلا ہاتھ کے معنی قوت اور طاقت کے ہیں ہاتھ کے معنی قوت اور طاقت کے مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یداللہی الجماع یعنی اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت ہے وہ جماعت والوں کے ساتھ ہے کوئی اکیلہ آدمی وہ اللہ کی طاقت سے محروم ہے یعنی اپنے ساتھ ایک جماعت لے کے چلو کاروان لے کے چلو اکیلہ چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے چنانچہ میں پڑھتا رہوں اور کسی کو سمجھانے کی پڑھانے کی کوشش نہ کروں یہ پسندیدہ نہیں ہے بلکہ چاہیے یہ کہ اپنے ساتھ ایک جماعت کو لے کے چلے سیکھنے والوں کو جمع کرو بلے سے وہ ایک ہو بلے سے وہ آدھا ہو بلے سے وہ کہ ایک بچہ ہو بلے سے کوئی نہ سمجھ ہو اس کو لے کے چلنے اور لے کے چلنے کی ہے ایک بات بڑی اہم اللہ کے ذمہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے اللہ کے ذمہ کچھ بھی ضروری میں نے نماز پڑھی ہے تو اللہ کے ذمہ لازمی ہے کہ مجھے ثواب دے اللہ کے ذمہ کچھ بھی نہیں میں نے کمائی کیا اللہ کے ذمہ لازمی ہے کہ مجھے میری تنخواہ ملنی چاہیے اللہ کے ذمہ نہیں اللہ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی اللہ دیتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کے فضل کے علاوہ اللہ کے فضل کے علاوہ ہمارا سبق یہیں تک ہے ایک سوال آیا ہے اللہ تعالیٰ کی علامات اور صفات کی وضاحت کر دیں دیکھیں ہم کن چیزوں سے ان کا سوال اس حوالے سے ہے یہ جو ہے ان کا سوال جو ہے نا وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو کیسے پہچانیں گے نا ٹھیک ہے اللہ رب العزت کو کیسے پہچانیں گے یہ وہ علامات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے مشہاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح کیسے سوالات کیا کریں علامات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے سورج کا نکلنا یہ اللہ کی ایک علامت ہے سورج کیسے نکل رہا ہے چاند کیسے نکل رہا ہے اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کوئی نکال رہا ہے اور اس کو نکالنے میں دعویٰ کس نے کی آج تک کوئی ایسی زمین ہے کوئی ایسی زمین ہے جس پر کوئی بھی نہیں ہے جس پر کوئی بھی نہیں ہے کوئی شخص آ کے دعویٰ کر دیتا ہے تو ادارت لکھ کے دے دیتی ہے یہ زمین اس کی ہو گئی کیونکہ اس نے دعویٰ کی اس کے علاوہ کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا ایسی سورج کو نکال کون رہا ہے اس کا دعویٰ آج تک صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ کے علاوہ نمرود نے دعویٰ کیا تھا تو فبوہیت اللذی کفر اس کو چپ کرا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کسی بھی بے وقوف یا کلمند میں کبھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ایسا دعویٰ کر سکے ایسی اللہ کے صفات صفت رحم ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی صفات اس کے سامنے آشکار ہوتی ہیں صفات اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے کھلتی ہیں اللہ کی صفات اس کے سامنے ظاہر ہونے لگتی ہیں اس لئے میں تو بڑی تعقید سے کہتا ہوں کہ آپ پابندی سے ذکر کریں تو اللہ کی صفات آپ کے سامنے کھلنے لگیں گی اللہ کی صفت صفت رحم صفت کرم صفت محبت صفت تعلق کھلنے لگے گی جب انسان پابندی سے اللہ کو یاد کرتا ہے عبادت کرتا ہے تو وہ صفات انسان کے سامنے کھلتی ہیں امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی کوئی اور بات ہو تو پوچھ سکتے ہیں میں دیکھ رہوں شاید کوئی بھی ٹائپنگ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے بات مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ